السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہمارے پاس گریٹ فیفٹ کے ماتھمائٹکس کی ایکسرائز نمبر 1.3 کا کوسٹن نمبر 9 ہوگا تو پریویس لیکچرز میں ہم نے کوسٹن نمبر 8 تک پڑھ لیے تھے تو ان کوسٹن کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کوسٹن کے ڈسکرپشن میں ان کی لنکس پڑھے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوسٹن کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد اس کو سالو کریں گے تو اس میں کیا کہتا ہے اس میں کہتا ہے کہتا ہے کہ ایک سپیس شٹل ہے تو وہ ٹرول کرتی ہے 8600 کلومیٹر کتنے 24 گھنٹوں میں اتنا فاصلہ تہہ کرتی ہے تو کہتا ہے کہ آپ ہی بتائیں کہ چوبیس گھنٹے میں اگر وہ 8600 کلومیٹر فاصلہ تہہ کرتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ایک گھنٹے میں وہ کتنا کرے گی سمپل سی بات ہے کہ اگر 8600 کلومیٹر چوبیس گھنٹوں میں تو ایک گھنٹے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 8600 کو 24 سے ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کے پاس ایک گھنٹے کا آ جائے گا اس کو ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 59600 ٹھیک ہے تو ڈیوائیڈڈ بھائی آپ کے پاس آ جائے گا 24 اب اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا ہمارے پاس جو انسر ہے وہ کیا آتا ہے ایک گھنٹے میں یعنی کہ وہ کتنا ڈیسٹنس ٹرول کرے گی تو دیکھیں 24 ہے اس کو ہم اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 5 دیکھیں گے 5 پہ 24 کا نہیں جا سکتا 59 آ جائے گے یعنی کہ 9 اس کے ساتھ ملائیں گے یہ 2 آ جائیں گے تو 59 59 پہ ہم دیکھیں گے کہ 24 اب دیکھیں 24 کا 2 ٹائم اگر لے جائیں 8 آ جائے گا 2 to 4 48 آ جائے گا اس سے کم ہے اگر 3 ٹائم لے جائیں گے تو وہ زیدہ ہو جائے گا تو its mean کہ 2 ٹائم جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 48 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ 9 میں سے 8 1 آ جائے گا اب یہ 5 میں سے 4 1 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ 6 نیچے آ جائے گی کیونکہ الہون پہ نہیں جا سکتا تو اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم یہ 24 کا 1 1 6 پہ لے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو 24 کو اگر ہم 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 4 16 آ جائے گا 1 4 into 8 4 into 2 8 آ جائے گا 96 اگر 5 ٹائم کریں گے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید بڑا ہو جاتا ہے تو 4 ٹائم ہی لیں گے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے ساری چیزیں 5 into 4 20 آ جائے گا 2 آ جائے گا 5 into 2 10 آ جائے گا اور 2 12 ٹھیک ہے تو 120 یہ دیکھیں 120 بڑا ہو جاتا ہے 1 16 ہے اس mean کہ 4 ٹائم لے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ 4 ٹائم لے جائیں گے تو 96 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ان کو ہم سبٹریکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آئے گا جب اس میں سے یہ سبٹریکٹ کریں 11 میں سے 9 اور 2 آ جائے گا ٹھیک ہے 0 میں سے یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ 6 میں سے 6 0 آ جائے گا تو یہاں پہ یہ 0 آپ کے پاس نیچے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں 24 کا جو ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ 200 پہ کتنا ٹائم جاتا ہے تو 24 کا اگر 8 ٹائم لے جائیں 8 x 4 32 18 x 2 16 17 18 19 یعنی کے 192 تو ظاہر اگر 9 ٹائم لے جائیں گے تو وہ بڑا ہو جائے گے تو 192 آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 10 میں سے 2 8 آ جائے گا اور ادھر آپ کے پاس 9 میں سے 9 0 اور 1 میں سے 1 0 ہی آ جائے گا 8 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے ہم یہ اوپر سے 0 نیچے لے کے آئیں گے 80 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا ادھر کرتا ہوں ادھر جگہ کم ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا 80 ٹھیک ہے تو اب 80 کے اوپر لے کے جائیں گے تو یہ 24 کا ہی لے جائیں گے یہ ذہن میں رکھنا ہے 24 کا ہم 80 کے اوپر تو اگر 24 کو ہم یہ دیکھیں 3 ٹائم لے جائیں 4 into 3 12 1 3 into 2 6 اور 7 72 آ جائے گا ظاہر ہے 72 کیوں کہ 4 ٹائم اگر لے جائیں گے بڑا ہو جائے گا 72 تو کتنے ٹائم لے جائیں گے یہ ہم اس کے اوپر یہ ہم نے دیکھا تھا یہ اور یہ آخری 3 ٹائم ٹھیک ہو گیا تو یہ 20 20 ادھر سے ایک ادھر لے جائیں گے 10 10 میں سے 2 8 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ گیا ہے یہ 8 آ گیا ہے اب دیکھیں 24 کا ظاہر ہے 8 پہ نہیں جا سکتا تو ادھر ہم ایک 0 لگائیں گے اور ادھر پائنٹ لگائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب 24 کا اس پہ لے جائیں گے 80 پہ اسی طرح ہے آپ کو پتہ ہے 3 ٹائم ہی جائے گا تو یہ 8 72 آ جائے گا تو یہ 8 آ جائے گا اب اس کے بعد کیا ہے پھر آپ اس کے اوپر یہ 0 لگائیں ٹھیک ہے پھر آپ لے جائیں 3 یعنی کہ یہ دیکھیں یہ 72 یہ یہ continue process ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کیا جائے گا 8 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس 2483.33 کلومیٹر یہ اس طرح سے آپ کے پاس یعنی کہ ایک گھنٹے میں وہ اتنا distance جو ہے وہ کو دیکھیں گے گھنٹے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی